ہم نے تو پوچھا نہیں ہم نے تو پروگرام اپنا بھیجا ہے اور پارلیمنٹ ختم ہونے کے بعد میں ہمیشہ جاتا ہوں پارلیمنٹ راج سبا کلت ختم ہوئی لوگ سبا پرسوں ختم ہوئی پارلیمنٹ میں تو اس دفعہ آخر کے دن جمعہ کشمیر پہ اور لداک پہ ہی چرچہ ہوتی رہی جس طرح سے منمانی سے اس گورنمنٹ نے ایک سٹیٹ کو ہندوستان کے نقشے سے ختم کیا جو آزادی سے پہلے بھی ہندوستان کی سب سے بڑی سٹیٹ مانے جاتی تھی پرنسلی سٹیٹ اور اس کے بعد بھی کئی سٹیٹوں کو بنا کر جو ساڑھے چھے سو کے قریب سٹیٹیں تھی انہوں میں سے چودہ پندرہ سٹیٹیں بنائی تھی ایک ایک سٹیٹ کو دس دس پندرہ پندرہ بیس بھی سٹیٹوں کو ملا کے بنانا پڑا تھا لیکن جمعہ کشمیر ایکی سٹیٹ تھی اتنی بڑی تھی کہ اس کے ساتھ کسی دوسری سٹیٹ کو ملانا کی ضرورت نہیں پڑی سردار پٹیل جی کو اور اتنی بڑی سٹیٹ کو جو آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی پہلی سٹیٹ ہے جو اکیلی ہی رہی اس کے ساتھ کسی دوسری سٹیٹ کو ملانے کی ضرورت نہیں اور اس کو آج یونین ٹیریٹری بنائے جائے یہ تو شرم کی بات ہے انڈی اے کی سوچ کی شرم کی بات ہے اس سرکار کی سوچ کی شرم کی بات ہے کہ ایک سٹریٹ کی آئیڈنٹیٹی ختم کر دی اس وقت پورے جمع کشمیر کے لوگ گصے میں ہیں ان کے گصے میں ان کے درد میں ان کے دکھ میں میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہوں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے ورساب بھی نہیں ہے میسیج بھی نہیں ہے اور جہاں کسی کو ڈش ہوگی ٹیلی ویجن چلتا ہے واقعی ٹیلی ویجن وہ بھی نہیں چلتا ہے کوئی ویکولر ٹریفک نہیں ہے تو ان حالات میں تو اور کرفیو سے یہ پہلی شاید سٹریٹ بنی ہوگی جس کو یوٹی بنایا ہوگا اور پورے سٹریٹ میں باعث کے باعث دسٹریٹ میں کرفیو لگا کے قانون بنانا کہیں ہندوستان میں اور دنیا میں آج تک سنا ہے کہ آپ کوئی قانون بناو اور پوری سٹریٹ میں کرفیو لگاؤ